پردیس میں بھوم آفیاں کا دوساس لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پرشاسن کے ساتھ مل کر بھوم آفیاں سونی پڑی جمینوں کو اپنے کبجیگ میں کرنے سے باج نہیں آ رہے یہاں تک کی رازدانی جیپور بھی بھوم آفیاں سے اچھتی نہیں رہی آئے دن جی ڈی او نگنگم پرشاسن اوے نرمانوں پر بلڈوجہ چلاتا ہوا بھی دکھ جاتا ہے جیپور کے سوڈالہ تھانا شیطر استدراکٹی میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ریجیڈنشیل علاقے میں ایک کومرشیل بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور اس بلڈنگ کے پانی کے ٹینک میں ایک گائی مرتا وسطہ میں ملی ہے جس کے بعد استانے لوگوں میں روشت دیکھنے کو ملا لوگوں نے راستہ روک کر ویروت پردشن کیا جس کو دے کر ویدائک گوپال شرما اور پرشاسن موکے پر پہنچا اور لوگوں سے سمجھائے اس کی ویدائک شرما نے کہا کہ ایک ٹینک میں گائی کا مرت ملنا دکھ کے بات ہے مکان کا عوید نرمان ہو رہا تھا تو پرشاسن نے کاروائی کیوں نہیں کی دیکھیں جو کچھ ہے وہ سامنے ہے کوئی بھی گائی اتنے چھوٹے راستے والے ٹینک میں جا کے خود نہیں گر سکتی کسی بھی صورت کے اندر پوری کی پوری اس میں سماحیت نہیں ہو سکتی اب اس میں کیا ہوا ہے یہ جانچ کا بھی سہ ہے لیکن یہ مکان لیگل ہے کہ لیگل ہے ابھی پتا چل جائے گا نگم والے آ رہے ہیں یا تو ہم کو کاغذ دکھائیں نہیں تو اس لیگل مکان کے لیے کئی بار سکایتیں ہو چکی ہے اس کو توڑنا پڑے گا ہے نا اس کو توڑنا پڑے گا اور دوسری چیز یہ ہے اے ف آئی آر درج ہوگی اور اے ف آئی آر جو لوگوں کی بھاؤنائیں ہیں جو لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کے آدھہار پر درج ہوگی جو پولیس ادھکاری یہاں پر اپستیت ہیں انہوں نے اس بات کو شوکار کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جو پہلی بار دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اے ف آئی آر درج کروائیں گے وہ ہم درج کریں گے تو یہ دو باتیں تو یہ ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ یہاں کی جنتہ جس طرح سے کھڑی ہے وہ سواغت یوگی ہے بھارت کے سمبیدھان کے اندر بھارت کی سنسکرتی کے اندر گو کو ماتا کہا گیا ہے اگر ماتا کے مرنے پر بھی ہم کو گصہ نہیں آتا ہے تو پھر کب آئے گا لیکن دیش ہمارا ہے دیش ہمارا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو بشے کو بگاڑنے کا کام کرے ہم بھبشے کے لیے سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہو اس کی بھی جانچ کروائیں گے کہ اتنی سکایتیں ہونے کے بعد اس کو ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی یہاں کے اس چھیتر کے لوگ لمبے سمیسے اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو گائیوں کی چکتسہ کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے تو جنتہ اس سے زیادہ اور کیا کرے گی یہ یہ نہیں کرے ہیں کہ سرکار بنا کے دے یہ کرے ہیں ہم کو تو زمین دے دو ہم لوگ خود ہی کر لیں گے تو ہم لوگ کوشش کریں گے اس بات کی کہ ان کو جگہ ملے وہ ابھی نیگم والے آنے والے ہیں ابھی آنے والے ہیں ان سے پوچھیں گے کہیں کاؤں کاؤں گچ یہ بن گئی کتنی تین منجل تو اوپر ہو گئی اور یہ بنتی گئی اور وہ لوگ دیکھتے رہے تو کیا جیب بھرتے رہے کیا کرتے رہے ان کو کیا دکھائی نہیں دیتا اتا بڑا بنگلا نہیں نہیں ابھی تو کل میرے ایک پرشنے کے جباب میں آیا ہے کہ 577 روہنگیا تو کیول سیوی لائن چیتر میں ہے کل سے ہم لوگ اسی کا دورہ کر رہے ہیں پتہ لگانے کے لیے تو جب روہنگیا بس رہے ہیں تو ان کا علاج تو کرنا پڑے گا علاج تو سرکار میں کانون کا ہوتا ہے کانون ہی پالن کرے کہ بھارت کا ناغریک وہ نہیں ہو سکتے بگرانہ میں کانگریز کی سرکار نے بنگلا دیشیوں کو بسانے کا کام کیا کیا وہ کانون ہے آج بھارت کے ناغریکوں کو جو سبیدہ ہے وہ ہی بگرانہ کے اندر بنگلا دیشیوں کو ہے ان کو اگر بھگانا ہے بھارت سے باہر بھگاؤ ان کو کہیں گرفدار کر کے رکھنا ہے کھولی جیل میں تو وہاں رکھو ان سے کام کروانا ہے تو کام کرو یہ تو سرکار کی نیتی ہے لیکن گسپیٹیے اس طرح سے پنپ رہے ہیں یہ بہت دوربھاگیے پورن ہے اور ایسے مکان بن رہے ہیں تو یہ بھائی سب کیا روہنگیا میں نہیں یہ تھوڑی اپنے کو کیا پتا میں کہا رہا ہوں کہ ابھی نگم والے آئیں گے ان سے پوچھیں گے کس نیم کے تحت یہ بنا ہے یہاں تک اس کے کاغچ کہاں ہیں کیا انہوں نے پرمیسن لی کیا پرمیسن لی تو ان کو سیٹ بیک کی انمتی دی کیا کیا انہوں نے سیٹ بیک چھوڑا کیا نہیں چھوڑا تو ان کو نوٹس دیا کیا نوٹس کو جواب نہیں دیا تو ان پر کاروائی کی کیا اگر نہیں کی کی تو یہ کھڑا کیسے ہے مطلب کوئی بسہ جب اٹھا ہے تو وہ یہیں تک تھوڑی جائے گا اس کا علاج ہوگا پرمیسن لی اس کا علاج ہوگا ہم لوگ کل یہاں کے کئی ساتھی لوگ ہیں ہم لوگ ایک ایک گھر گھر کے اندر گئے دیکھنے کے لیے آدارکارڈ دیکھنے کی کوشش کی کہ کہاں کے ہو کیا ہو کیسے ہے تو اس کا ابھی نیرنے ہو جائے گا پولیس کاروائی کا فیصلہ ہو چکا ہے مہستانی نواسی ویریندر سنگھ سولنکی نے بتایا کہ قریب چھے ماہ پہلے جب بیلڈنگ بنائی جا رہی تھی تو مہستانی لوگوں دوارہ نگم پرشاشن کو آگت بھی کرا دیا لیکن رسوخات کے چلتے کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ اس وارڈ کی پارشد شم میں اے رہی ہے انہوں نے کہا کہ گومادہ کا ٹینک میں مرتحالت میں ملنا کسی ساجش کا کام ہے کیونکہ جس ٹینک میں گائے ملی ہے اس ٹینک کا راستہ بہت چھوٹا ہے جس میں گائے خود گر ہی نہیں سکتی وہیں گائے کو لے کر اسطانے لوگوں میں خاصا روز دیکھنے کو مل رہا ہے ماملہ یہ ہے کہ یہ بیلڈنگ آج سے چھ مہینے پہلے بننا سٹارٹ ہوئی ہم نے جا کے نگر نگم کے آفیس میں مہاپور جی بھی بیٹھی ہوئی تھی ڈی سی بھی بیٹھے ہوئی تھی سب کو جا کے پوری کولونی نے اپلیکیشن دی کہ یہ نرمان ہو رہا ہے اور ریجیڈینچل ایریا میں کومیریشن فلیٹ بنا رہے ہو آپ چار چار دکانے بنا رہے ہو بیسمنٹ خود رہے ہو یہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے آپ نے پارکنگ چھوڑی نہیں سائیڈ بیک چھوڑا نہیں سب بتانے کے بعد میں وہاں سے ہمارے کو کوئی سنتشتر جواب نہیں ملا اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ وارڈ مہاپور کا تھا اس کے بعد میں یہ استطیتی ہے کہ یہاں پہ اوے نرمان اور آج یہ جس کا مکان ہے وہ مہر کو میں تھانے میں کسی کام سے گیا تھا وہاں ملا کہ ایک بچڑا گائے کا ہمارے ٹینک میں گری گیا تو بائیسا وہ تھوڑا سا نکل جائے گا کہ میں نے کہا بچڑا ہوگا دیکھتے ہیں ہم نے آ کے دیکھی بڑی ساری گائے ہیں دو فٹ کا اتنا سا کھڑڈا ہے جس میں گائے ہیں اور گائے آج کی گری ہوئی نہیں ہے یا تو یہ ٹینک چھ مہینے پہلے بنا تھا یا تو اس سے پہلے گائے اندر ڈالی ہے یا آج انہوں نے کچھ ٹائم پہلے ڈالی ہوگی کیونکہ گائے خود تو جا نہیں سکتی اتنے سا کھڑڈے کے اندر بڑی ساری گائے اور اس کو چپ چاپ نکالنے کی کاروائی کر رہا تھا ہم لوگوں کو پتا چلا ہم لوگوں نے آیا دیکھا دیکھنے کے بعد میں پولیس پرشاشن آیا پولیس پرشاشن نے مدد کری لیکن نگم کو دو گھنٹے ہو گئے فون کرتے ہوئے نگم کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا اور نگم نے کچھ بتایا نگم کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا ابھی تک اس کے بعد یہ ڈی سی صاحب اب آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ ہے یا نہیں ہے اب یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو یہ بیلڈنگ سیج ہوگی یہ گو ماتا یہاں سے نکلے گی گو ماتا کا مندر بنے گا یہاں پہ اور کچھ نہیں ہوگا موسیقی